بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم اسم مورب کا ایک اور احراب جس میں حالت رفع لبزی واو کے ساتھ اور حالت نصب اور جر لبزی یا ماقبل مقصور کے ساتھ یہ احراب جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات میں استعمال ہوتا ہے جیسے اسمِ اولو ہے اور عشرون سے لے کر تسعون تک کی جو دہائیہ ہے یعنی عشرون سلاسون اربعون بغیرہ تسعون تک جمع مذکر سالم سے کونسا اسم مورب اور کونسا اسم متمکن مراد ہے تو جمع مذکر سالم سے مراد وہ اسم متمکن ہے جو مفرد یا تصنیہ نہ ہو بلکہ جمع اور جمع کے ساتھ ساتھ اس کا مذکر سالم ہونا ضروری ہے یعنی وہ مفرد مذکر ہو اور اس سے جمع بنائی گئی ہو اور وہ جمع سالم ہے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جمع کی دو قسمیں ہیں ایک جمع مکسر نمبر دو جمع سالم جمع مکسر سے مراد وہ جمع ہوتی ہے کہ جب ہم جمع بناتے ہیں تو جو مفرد کا وزن ہے وہ برقرار نہ رہے بلکہ وہ بگڑ جائے اور وہ حالت باقی نہ رہے کسی اور شکل میں جمع بن جائے جمع سالم کا مطلب یہ ہے کہ جو مفرد ہے وہ برقرار ہے اور اس میں کچھ تبدیلی ہو اس تبدیلی کی وجہ سے وہ جمع بن جائے لہذا جمع مزکر سالم بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں ایک مفرد ہوتا ہے اس مفرد کے آخر میں واو ما قبل مصموم اور نون مفتوح لگا لیتے ہیں جیسے مسلموں سے مسلمونہ مسلم کے آخر میں واو اور نون لگا دیا اسی طرح یا اس کے آخر میں یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح لگا لیتے ہیں جیسے مسلموں سے ہی ہم مسلمینہ بناتے ہیں تو مسلموں کے آخر میں میم کو کسرہ دے دیا اس کے بعد یا لگا کر نون مفتوح لگا دیا تو یہ جمع مزکر سالم کا سیغہ بن جائے گا اس کے حالت رفع لفظی طور پر واو کے ساتھ ہے جیسے اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے اسی طرح اس کے حالت نسبی یا ما قبل مقصور کے ساتھ اور حالت جب بھی جو ہے وہ بھی یا ما قبل مقصور کے ساتھ اسی طرح عام طور پر جو مثالیں دی جاتی ہیں جاہا المسلمون المسلمون پر حالت رفع ہے اور اس کی حالت رفع لفظی واو کے ساتھ ہے رائیتو المسلمینہ اور مررتو بالمسلمینہ ان دوں میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہے حالت نسبی اور حالت جبی اس کے بعد علو ہے علو یہ ذو کی جمع ہے اور پھر جمع من لفظی ہی یا من غیر لفظی ہی ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی مفرد کی جمع ہوتی ہے انہی الفاظ میں کچھ تبدیلی کر کے کمی بیشی کر کے جمع بنا لیتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مفرد کا لنکھ کے الفاظ کچھ اور ہیں اور جمع کے الفاظ کچھ اور ہیں آپس میں کچھ بھی نہیں ملتا جیسے امراءتن نساءن اس کی جمع ہے اسی طریقے پر یہ بھی ہے کہ یہ ذو جو اسماع ستہ میں ہم نے پڑھ لیا ہے تو یہ ذو کی جمع ہے اس جیسے ذو کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ لازم ان اضافت ہے اسی طریقے پر یہ جو علو ہے یہ بھی لازم ان اضافت ہے اور اس کی حالت رفع بھی حالت نسبی اور حالت جردی جمعہ مذکر سالم کی طرح ہی اسی طرح علو کے ساتھ کچھ اور بھی الفاظ اور کلمات ہیں جو اسی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں اسی طرح عشرون سے لے کر تسعون تک کی جو دہائیہ ہے ان کا اعراب بھی ایسے ہی ہے جیسے جا عشرون رجولا رائت عشرین رجولا مررت بعشرین رجولا حالت رفع میں لفظی واو ہے حالت نسب میں یامہ قبل مقصور ہے اور حالت جردی میں یامہ قبل مقصور ہے اب ہم قرآن سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ کن شکل کے انگر مذکور ہیں جمعہ مذکر سالم ہے افلاح کا فائل ہونے کی وجہ سے اس پر حالت رفعی ہے اور اس کے حالت رفعی یہ لفظی واو کے ساتھ ہے تو یہ اس کے حالت رفعی کی صورت ہے وَقَعُّ الْحَمُ الْمُحْسِنِينَ یہ الْمُحْسِنِينَ یہاں پر يُحِبُو کے لئے مفعول بھی ہے مخصنین یہ جمعہ مذکر سالم ہے اس پر حالت نسب ہے اور اس کے حالت نسبی یامہ قبل مقصور کے ساتھ ہے اسی طرح قرآن میں ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ تو الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ حَرْفِ جَرْءِ کی وجہ سے حالت جرعی ہے اور اس کی حالت جرعی یامہ قبل مقصور کے ساتھ ہے اسی طرح قرآن میں جمع مذکر سالم کا استعمال بہت زیادہ ہے جیسے خاشعون ہیں معارضون ہیں مسلمین ہیں قانتین ہیں خاشعین ہیں کافرون ہیں فاسقون ہیں بہت ساری صورتیں جمع مذکر سالم کی مذکور ہیں کہ اگر ان پر حالت رفعی ہو تو وہاں پر اس کو ظاہر کرنے کے لئے واو ہے اور اگر حالت نصبی ہو یا حالت جرعی ہو تو اس کو ظاہر کرنے کے لئے یامہ قبل مقصور کا استعمال ہوا ہے اسی طرح الو کا استعمال بھی قرآن میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ ہوا ہے جیسے وَلَا يَعْتَلِ اُلُوِلْفَضْلِ مِنْكُمْ یہ اُلُوِلْفَضْلِ یہ اتل کا فاعل ہے لہذا اس پر حالت رفعی ہے اور اس کے حالت رفعی جو ہے وہ لفظی واو کے ساتھ ہے جو ظاہر طور پر ہمیں نظر بھی جو ہے وہ آ رہی ہے تو یہ واو ہے بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَا اُلِي بَأْسِنْ تو یہ اُلِی جو ہے یہاں پر بَعَسْنَا کے لئے مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے اور اس کی حالت نصبی جو ہے وہ اس یا کے ساتھ ہے جس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ ہے اسی طرح آگے ہے سَتُدْعَوْنَا عِلَىٰ قَوْمِ عُلِي بَأْسِنْ یہاں پر یہ عُلِی جو ہے یہ قوم کی صفت ہے لہذا قوم یہ مجرور ہے تو عُلِي بھی مجرور ہو جائے گا اور اس کے حالت جرعی کو ظاہر کیا ہے یا ماقبل مقصور تو عُلُو کا احراب رفعی حالت میں واو ماقبل مغموم نصبی اور جرعی حالت میں یا ماقبل مقصور کے ساتھ ہے اسی طرح عُلُو کا استعمال اور بھی مختلف انداز میں مختلف اقفاظ کے ساتھ ہے جیسے عُلُو الْعَلْبَاب عُلِي الْعَلْبَاب عُلُو الْعَمَر یا عُلِي الْعَمَر یا اسی طرح عُلِ الزرر کا جو لفظ ہے یہ بھی قرآن کے اندر استعمال ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں اگلی صورت اس عراب کی عشرون سے لے کر تسعون تک ہے عشرون سے لے کر تسعون سے مراد وہ دہائیہ ہیں عشرون سلاسون اربعون خمسون ستون سبعون سمانون اور اسی طرح تسعون اور پھر اس کی حالت نصبی اور جرری میں یہ عشرین سلاسین اربعین خمسین ستین سبعین سمانین اور تسعین یہ ہے یہ بن جائے گا ان کا عراب بھی ما قبل کی طرح حالت رفع کے اندر بہو کے ساتھ حالت نصب اور جرر کے اندر یہ ما قبل مقصور کے ساتھ ہے قرآن میں کئی انداز سے یہ استعمال ہے جیسے اِيَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِمُ مِعْتَئِن یہاں پر عشرون پر حالت رفع ہے اور اس کی حالت رفع ہے لبزی واو کے ساتھ ہے جو بالکل ظاہر اور واضح ہے لبزی بھی ہے اور حرفی ہے اسی طرح فَقَبْسَ فِي الفَسَانَةِ اللَّا خَمْسِينَ عَامًا یہ اللہ کی وجہ سے مستثنہ ہے اور یہ منصور ہے اور اس کی خمسینہ ہے یا مقبل مقصور کے ساتھ اس کی حالت نسبی ہے اسی طرح قرآن میں ہے مِخْلَارُهُ خَمْسِينَ عَلْفَسَنَة آگے سلاسین لیلتا اربعین لیلتا حالت نسبی اور جلدی سبعین رجولا سمانین جلدتا تسعون و تسعون نعجتا یہ قرآن کے انداز مختلف اندہائیوں کا استعمال ہے جہاں پر ان پر حالت رفع ہے وہاں پر وہاں کے ساتھ ہے جہاں پر حالت نسب یا جر ہے وہاں پر وہ یام قبل مقصور کے ساتھ ان کا استعمال ہے